نمشکار بیتروں جیسی آرام. بیتر میں پڑھنے شروع شرط ویدی آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل ویرات جوتی شنطن میں ہار دکھ سواقت کرتا ہوں. بیتروں آج کے اس ویڈیو میں ہم چاچا کریں گے کہ پراثم بھاؤ یعنی لگن میں استحتی سبی گرہوں کا فل کیسا رہتا ہے. پراثم بھاؤ میں راشی کوئی بھی ہو. ہم اس پر دھیان نہیں دیں گے. ہم صرف اس بات کو دیکھیں گے کہ پراثم بھاؤ میں سور چند منگل بھرد گرو آدھی کوئی بھی گرہن پڑھا ہو تو وہ کیسا فل کرے گا کیسا پراث دے گا. حالانکہ راشی دیکھنی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تب ہی صحیح نشکرش نکلتا ہے. لیکن راشی کو کنسیڈر نہیں کریں گے. ورنہ پراثم بھاؤ پر ہی کئی ویڈیوز بنانے پل جائیں گے. آج ہمارے ایک درشک اپنی ایک اکشہ پرکٹ کر رہے تھے مجھ سے کہ میں گرہوں کے بھاؤ گت فلوں پر کچھ ویڈیوز بناوں. تو میرا یہ پریاس ہوگا کہ میں سمیں سمیں پر ایسے ویڈیوز بناوں. فیلال تو میں ان کی ابلاشہ پوری کر رہا ہوں اور آج میں بات کروں گا کہ لگنست گرہوں کے کیا پربھاؤ پلتے ہیں. آپ میں سے بھی کئی درشکوں کے بیتر ضرور یہ اکشہ رہتی ہوگی کہ وہ سویم اپنی کنڈلی کو دیکھ کر گرہوں کی ویبن بھاؤں میں استحتیتی کو دیکھ کر اپنے ویشہ میں جانے. اس لیے میں یہ ویڈیو پرسطہ کر رہا ہوں. آپ بھی سویم دیکھئے کہ پرتم بھاؤ یعنی لگن میں آپ کا کون سا گرہ بیٹھا ہوا ہے. ویسے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گرہ لگن میں بیٹھا ہی ہو لیکن ید ہی بیٹھا ہو تو آپ سویم کنڈلی دیکھ کر اپنے ویشہ میں جان سکتے ہیں. اچھا یہاں ایک بات میں اور اس پشٹ کروں کہ یہ بڑا سامان سا فل ہوگا کیونکہ راشی کے بینا کسی گرہ کے ویشہ میں بتانا سمبب نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ لگن میں کوئی گرہ بیٹھا ہے تو وہ کس راشی میں بیٹھا ہے یہ تو ویچار کرتے ہی ہیں کتنے انشوں کا بیٹھا ہے کتنے ڈگری کا بیٹھا ہے اور وہ کس کے نقشتر میں گیا ہے اس گرہ پر کن کن گرہوں کا پربھاؤ پڑا رہا ہے آدھی باتیں بھی دیکھنی بہت ضروری ہوتی ہیں تو میں سبھی نو گرہوں کی پرثم بھاؤ میں استحت ہونے کے پربھاؤ کی چرچہ کرنے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں کہ سوری ایدی پرثم بھاؤ میں ہوں تو کیا فل ہوگے اچھا میتروں پرثم بھاؤ سے دیکھتے کیا کیا ہے یہ بھی میں تھوڑا سا بتاتا چلوں پرثم بھاؤ سے شریر روپ بل سو بھاؤ یش گورب آئیو اور مستقس کا وچار ہوتا ہے بڑا مہتپور بھاؤ ہوتا ہے پرثم بھاؤ جسے لگن کہتے ہیں تو پرثم بھاؤ میں سوری اگر ہو تو کیا ہوگا پرثم بھاؤ میں سوری زیادہ تر اچھا ہی فل کرتا ہے ویسے ویکتی کو راج کرپا پرابت ہوتی ہے جس کا سوری اگر لگن میں بیٹھا ہو کیونکہ سور گرہوں کے راجہ ہیں جاتک راجہ کے جیسا بیوہار کرنے والا ہوتا ہے اہنکاری ہوتا ہے زدی وکرود ہوتا ہے سوا بیمانی ہوتا ہے اپنی راشی سنگھ میں یا اچھ راشی میش میں ہو کسی شب گرہ کی درشتی ہو تو بہت اچھا ہی فل کرے گا جاتک کو یش اور سمان کی پرابتی ہوگی بیوہ وشالی جیون ہوگا اس کا لیکن شتر چھتری ہونے سے یا آشک گرہوں کی یوتی یا درشتی ہونے سے دکتیں بھی خری ہوتی ہیں سواست خراب ہوگا ہڈی و نیتر سماندی ویکار اتپن ہو سکتے ہیں سردرد رہے گا اور یہ میں اکثر دیکھا ہے جن کے لگنست سوری ہوتے ہیں تو انہیں بچپن میں سردرد کی بہت سکایت ہوتی ہے جاتک کا نمل اسطر کے کارچھتر کی پرتی زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے وہاں ساندوشی اور ادھیر صبحو والا ہوتا ہے تو یہ تھے سوری کے فل اب بات کرتے ہیں چندرمہ کی یا اگر چندرمہ لگن میں بھاو میں ہو چندرمہ لگن میں ہو تو چنچل موڑی اور استھر چت پردان کرتا ہے یہاں پر چندرمہ بھوگ ویلاسی بھی بناتا ہے بھوتک سکھوں میں آسکتی دیتا ہے جاتک کو اچھے کھانے کا گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہوتا ہے چندرمہ ویکتی کو للت کلاوں کا پریمی بھی بناتا ہے اور جاتک پرکنتی کا پریمی بھی ہوتا ہے للت کلایں جیسے گاین وادن چترکاری ند آدھی جاتک بھاوک بھی بہت ہوتا ہے یدی چندرمہ پکش بلی ہے اور کسی پاپک رہ کا پربھاؤ اس پر نہیں ہے تو پھر جاتی مرد بھاشی ہوتا ہے اسے اچھے فالوں کی پرابتی ہوتی ہے ادار ہوتا ہے بہت شاند سبھاؤ کا ہوتا ہے بدھمان ہوتا ہے اور دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے اس جاتک کا منوبل بھی بہت مضبوط ہوتا ہے یہ لوگ بہت کلپنا شیل بھی ہوتے ہیں بہت جلدی ہی کسی کے پربھاؤں میں آ جاتے ہیں اچھ راشی بریشب اور سویم کی راشی کرک میں اگر چندرمہ ہے تو اور اچھا ایسے لوگوں کو یاتراؤں کا بہت شوق ہوتا ہے ایسا میں نے پہلے بھی کہا یاتراؤں کا بہت شوق ہوتا ہے ویدیشوں میں جانے کے بھی اکھ چھک رہتے ہیں اور زیادہ تر سفل بھی ہوتے ہیں ایک ایک بات لوگوں میں میں نے دیکھی ہے کہ ان کی دھن کے پرتی لاپروہ ہی بہت دیکھی ہے میں نے یہ دھن کے پرتی لاپروہ ہوتے ہیں بہت خرچیلے سبحاؤں کی ہوتے ہیں کمجور چندرمہ آنکھوں اور پانی سے سممندت روک بھی دیتا ہے تو مطروں ابھی تو آج ان دو گرہوں کی ہی بات کروں گا اور اگلے ویڈیو میں ہم شیش گرہوں کا بھی فل بتائیں گے کہ وہ اگر لگن میں ہیں یعنی پرثم باؤں میں ہیں تو کیا کیا فل کریں گے تو فیلال تو میں اپنی وانی کو ویرام دیتا ہوں ملیں گے اگلے ویڈیو میں کسی نئے وشاک کے ساتھ تب تک جائش یارام نمشکا